ڈیرے سیڈی پیو کا لاسٹ اگزام جولائی میں ہوا تھا دو ہزار اٹھارے میں دو ہزار انہیس میں اس کا فائنل لیزرٹ آیا تھا لیکن جو پی ٹی اگزام ہوا تھا اس کے کوششنز کو ہم لوگ کر رہے ہیں اس کا پہلا پارٹ آ چکا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو پہلا پارٹ آپ دیکھ سکتے ہیں آج دوسرا پارٹ سیونٹی سک سے لے کر ایک سو پچاس تک آپ کو بنانا ہے آپ اسے بنائے سمجھ میں آئے گا کہ کوششنز کا استر کیا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ہسٹریہ کوششنز بہت ٹاف ہیں حالکہ ریسٹ کوششنز ٹھیک ٹاک ہیں بننے والے ہیں یہاں پر کٹ آف کا جہاں تک پرشنے ہیں ہم نے کٹ آف بھی پچھلی بار دکھایا تھا اس بار بھی آپ دیکھ لیں کہ کٹ آف کتنا ہونا چاہیے ہمارے حساب سے اگر آپ جنرل میل ہیں تو ہنڈیڈ آپ کو اس بار لانا ہی ہوگا اگر آپ بیسی ہیں تو نائنٹی فائیو کے آس پاس ہونا چاہیے میل میں فیمل میں تین چار اور آپ کم کر لیں اور اگر آپ اسی کٹیگری ہیں تو پچاسی سے نبے کے بیچ میل ہیں تو یہ نہیں ہو آپ کو لانا چاہیے چلی دیکھتے ہیں چھتر سے لے کر ایک سو پچاس تک کے پچھتر کوششنز جو سی ڈی پیو کے دو ہزار اٹھارے کے اگزام کا دوسرا پارٹ ہے آج کا پہلا کوششن جو سیونٹی سک سے شروع ہوگا اس پرکار ہے پہلا کوششن ہے کہ بتیسویں گرشم کالین اولمپک سمر اولمپک کھیلوں کا اہوجن کہا کیا جائے گا یہ تب کے کوششن دو ہزار اٹھارہ میں یہ کوششن آیا تھا تو اس کا انصر آپ کو بتانا ہے تو اس کا انصر ہو جائے کہ ٹوکیو جہپان میں یہ ہونے والا ہے دو ہزار بیس میں یہ ہونے والا تھا حالانکہ اب یہ دو ہزار اٹھارے کیس میں ہو گیا نیکس کوششن ویشو پارا اتلیٹس چیمپنشپ میں گول میڈل تب جیتا تھا یہ کس بھارتی پارا اتلیٹ نے جیتا تھا گول میڈل تو اس کا انصر ہو جائے گا سندر سنگھ گوجر جو بھالا پھیک یا جیولین تھرور تھے انہوں نے گول میڈل جیتا تھا نیکس کوششن پرسید پستک اندرا انڈیاز موسٹ پارفول پرائم میریسٹر کس کے دورہ لکھی گئی تو اس کا انصر ہو جائے گا دی ساغاری کا گھوش اگر آپ کو زیادہ ٹائم چاہیے تو آپ روک لیں پاؤز کر لیں ویڈیو کو اور اس کے بعد پاؤز کر کے آنسر کریں اور تب اسے آن کریں آگے بڑھیں نیکس کوششن کس کے دورہ لکھی گئی ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا بھی سنیتہ ناران جو بھارت میں پریابران ویدھ ہیں انوارمنٹ لسٹ ہیں نیکس کوششن ٹائم از ناؤ رورل اینڈ اربن ایکٹیویسٹ ٹرانسفورمیشن ویمنس لائف نیملکت میں سے نیملکت میں سے کس وشائے پر آدھاری تھا تو اس کا انصر ہو جائے گا دی انتراشتی مہیلہ دیویس جو دو ہزار اٹھارے میں منائے گیا تھا اس کا تھیم تھا نیکس ایک آسی وہاں کوششن پردیوت کہاں کا راجہ تھا تو اس کا انصر ہو جائے گا دی آوانتی آوانتی مدر پردش میں سولہ مہا جنپدوں میں سے آوانتی بھی ایک مہا جنپد تھا جس کے پرمک راجہ تھے چند پردیوت نیکس کوششن ہون راجہ توڑمان کس اولیکر راجہ دورہ پراجیت کیا گیا تھا تو اس کا انصر ہو جائے گا پرکاش دھارمن درسرہ انیس سو تیراسی میں رشٹل پاشان ابی لیک ملا تھا اور اسی میں چرچہ ملتی ہے کہ مالوہ کے پرکاش دھارمن نے تورمان ہون کے راجہ کو ہرایا تھا ہون آکھرمان کاری تھے ان کو ہرایا تھا نیکس کوششن تنجاور میں وردیشور مندر کا نرمان کس راجہ دورہ کرا گیا تھا تو اس کا انصر ہو جائے گئے راج راج فرسٹ جو ایک چول راجہ تھے چولہ سوہاں کوششن نملے کے طبی لیکوں میں کس میں ودوہ دہن یعنی ستی پرتا کا ادھارن ملتا ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا سی گپت راجہ بانو گپت کے ایرن ابی لیک میں جو پانچ سو دس اس بی کا ابی لیک ہے پچاسیما کوششن محمد گوری گجرات کے چالکیوں تو کب اپراجت ہوا تھا تو اس کا انصر ہو جائے گا دی ابن بطوتہ کا ورطانت کس روپ میں جانا جاتا ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا اے رہلا رہلا ابن بطوتہ محمد بن تکلک کے سمیں آئے تھا اور دلی کا قاضی نہیں اکتوا تھا نیکس کوششن فتح پرسکری استد پرسد بلند دروازہ جامی مسجد کا پروش دوار کس اور ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا سی دخشن میں سوت میں نیکس کوششن بھارت میں ستی پر تھا پرتشید قانون کب پاس کیا گیا تو اس کا انصر ہو جائے گا بی ایٹین ٹوئنٹی نائن میں ویلیم بینٹک کے سمیں جو راج عرم مہان کے پریاسوں سے اٹھارہ سو انتیس میں پاس ہوا تھا نائنٹی ایس کوششن بھارت میں تھگی پر تھا کا تکرمن کرنے کا شریع کسی اپراہ تھا یعنی تھگی پر تھا کا تکرمن کشری کسی جاتا ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا دی ڈیوالے جلی مین کرنل سلی مین جنا جاتا ہے نیکس کوشن مانتمہ داندھی پر چمپارن ستیگریہ کیلئے کب ابھی یوک چلا گیا تو اس کا انصر ہو جائے گا بی نائنٹین سیونٹین نیکس کوشن کس ورش ویڈی ساور کر ہندو مہا سبا کے ادھیعکشن نروحاتش ہوئے تھے تو اس کا انصر ہو جائے گا ای فیفت اوپشن چونکہ انیس سنتیس میں نیروازی ہوئے تھے اور انیس سو بیالیس تک اج دیکھتہ سمالی تھی نیکس کوشن سر سٹیفورڈ کرپس دلی کا پہنچے تھے تو اس کا انصر ہو جائے گا بی مارچ انیس سو بیالیس میں تیس مارچ نیکس کوشن انگلینڈ میں لورڈز کے سدن میں بھارتی سو تنتہ ویدھیک انڈیا انڈیپنڈنس ایکٹ کا پاریت ہوا تھا تو اس کا انصر ہو جائے گا سی سولے جولائے نائنٹین فوری سیون کو نیکس کوشن مہاونش کنسار بھنبی سار کی سائیوں میں سیہانسن پر بیٹھا تھا تو اس کا انصر ہو جائے گا یہ پندرہ ورش دیپونش اور مہاونش شریلانکائی گرانت ہیں نیکس کوشن برابر پروت شنکلائی ستھ گورت گری کس کے دورہ ویجت کی گئی تو اس کا انصر ہو جائے گا خارویل راجہ جو کالنگ کے خارویل راجہ تھے نیکس کوشن چھبیس جون ففٹین تھرٹی نائن کو شیرچہ اور ہمائیوں کے بیچ یدھ لڑا گیا تھا یہ کونسا یدھ تھا تو اس کا انصر ہو جائے گا چوسہ کا یدھ نیکس کوشن علی گوہر کا بیہار ابھیان کس ورش سماپت ہوا تھا تو اس کا انصر ہو جائے گا دی سترہ سو انسٹھ میں علی گوہر شاہ علم دوتیہ کا مول نام تھا نیکسٹ نائنٹی نائنٹھ رمبہ کوشن بیہار میں انہیں سو انتیس میں کسان سبھا اندولن کا رمب کس نے کیا تھا جس کا انصر ہو جائے گا سی سوامی سہجانن سرسدی نیکسٹ کوشن علی وردی کو کس ورش بیہار کا ڈپٹیو گارنر نک پیا گیا تھا جس کا انصر ہو گا دی سترہ سو تیس میں نیکسٹ کوشن روس کا سنٹ پیٹر برگ شہر کس ندی کے کنارے سے تھے تو اس کا انصر ہو جائے گا سی بالٹک ساغر ایک سو دو نمبر کوشن نملی کت میں سے کون سا انگوری مدیرہ پیدا کرنے والا فرانس کا ایک پردیش نہیں ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا بی سشین فرانس میں وائن پروڈیسنگ پرووینس سات پر مکھ ہیں اس میں سشین نہیں ہے ایک سو تین نمبر نامی بیعتر کے ساتھ بہنے والی ٹھنڈی جل دھارہ کون سی ہے جس کا انصر ہو جائے گا بی ونگویلا دھارہ نیکسٹ کوشن عراق کا سب سے بڑا علپ سنکھک سمودہ ہے مانیلیٹی کمیونیٹی کون سا ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا ڈی کرد نیکسٹ کوشن برازیل کے پتھار کے گھاس کے میدانوں کو کیا کہتے ہیں تو اس کا انصر ہو جائے گا بی کیمپوز نیکسٹ کوشن بھارت میں جن چھتروں میں شوشک بھومی کرشی کی جاتی ہے ان میں وارشک ورشہ کس سے کام ہوتی ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا ڈی پچھتر سنٹی میٹر سے کام ورشہ والے چھتر نیکسٹ کوشن تھار مرو اسٹھر کی سیچائی کرنے والی اندرہ گاندی نہر کا ادھگم اسٹھل کہاں ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا سی حری کے براج نیکسٹ کوشن بھارت کے نیملی کے چھتروں میں سے کہاں اوشن کٹی بندی ہے آرد سدا بہار یعنی ٹوپیکل ویٹ ایور گرین فارس نہیں آیا جاتا ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا اسٹرن گھاٹ یعنی پوروی گھاٹ ایک سو نو نمبر کوشن دنڈ کارن میں اندرہوتی سبری کس کی سائق نہ دیا ہے تو اس کا انصر ہوگا بھی گداوری نہ دی نیکسٹ کوشن نملکت میں سے کون سی وائیو منڈلیہ وششتہ یعنی ایٹموسفرک فیچر سمر مانسون یعنی گرشم کالین مانسون سے سمبندی تھے تو اس کا انصر ہو جائے گا اے اور بی دونوں ہی اس کے پیچھے کارن ہیں ایک سو گیاروہ کوشن منیپور کے مدھ گھاٹی میں سنکہ اندرد غیر انو سوچت لوگوں کو کیا کہتے ہیں یعنی نن شیڈیولڈ پاپولیشن جو سنٹر ویلی آف منوپور میں پا جاتی ہے کون ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا اے مہتی ایک سو باروہ کوشن بھارت کے وے راجیہ یونین ٹریٹری جہاں دو ہزارے گیارے کی جنگرنہ کا انصار انو سوچت جاتی اور جن جاتی ہے اے سی ایسٹی جن سنکھیا کا پرسیشت ان کی کل جن سنکھیا میں سب سے عدیق ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا ایک سو تیرے نمبر کوشن جواہر سرنگ کس کے نزدی کستی تھے تو اس کا انصر ہو جائے گا بنیحال درہ ایک سو چودہ نمبر کوشن امریکت میں سے بیہار کا کون سا بھو آکرت کھنڈ جھار کھنڈ کے ساتھ اپنی سیما ساجہ نہیں کرتا تو اس کا انصر ہو جائے گا ڈیم مثلہ کا میدان نیکسٹ کوشن باروہ کے چھتیس راجیوں یا یونین ٹریٹریز میں دو ہزارے گیارے کی مہیلہ ساکھ شرطہ در کے انصار بیہار کا اسطان کون سا ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا چھتیس ہواں سب سے لاسٹ ایک سو سولے نمبر کوشن گنگا ندی کی دیارہ بھومی کا نام کرن نمریکت میں سے کس سے سمبندی تھے یہ دیارہ شبد کان سے نکلا ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا ڈی دائرہ سے نیکسٹ کوشن نمریکت میں سے کون سی وستو بیہار کے بھو گلک سنکیت کے روپ میں پنجکرنٹ نہیں ہے یعنی جی آئی ٹیگ نہیں ملا ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا بی موگا ریشن نیکسٹ کوشن بیہار میں گنگا ندی میں ملنے والی سون ندی کا ادھگا مستھل کہاں ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا امریکنٹک پتھار نیکسٹ کوشن سنکیات مقروف سے بیہار کی سب سے بڑی انو سوچے سے جن جاتی کون سی ہے بیہار میں تو اس کا انصر ہو جائے گا ہے بی یعنی سنتھال ایک سو بیس نمبر کوشن بیہار سرکار کی آرگینی کالیڈور یوجنا کے دہاتنے ملکت میں سے کس کے کنارے جائے وی کرشی کو بڑھاوا دیا جائے گا اس کا انصر ہو جائے گا ایک گنگا ندی نیکسٹ کوشن بھارت کا سنویدان کس کے دورہ گرہن کیا گیا تھا تو اس کا انصر ہو جائے گا سنویدان سبھا چبیس نمبر انہی سونچاس نیکسٹ کوشن سو تنتا سمانتا اور بھائی شارہ کی پریڈنا کہاں سے آئی تو اس کا انصر ہو جائے گا بی فرانسیسی کرانتی نیکسٹ کوشن نمکت میں سے کون سا بھارت ورش کو ایک دھن نرپیک شراج کے روپ میں ورنیت کرتا ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا دی سمویدان کی پرستاونا یعنی پریامبول جسے ادیشی کا بھی کہتے ہیں نیکسٹ کوشن سمویدانی اپچار کا دکار کس کینٹرگت آتا ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا یہ مولی کا دکار جو آرٹیکل 32 کے تحت آتا ہے نیکسٹ بھارت کے سمویدان کا کون سا نچھے دیوناغری لیپی میں ہندی کو سنگ کی سرکاری بھائشہ کے روپ میں ماننیتہ دیتا ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا سی 343 آرٹیکل 343 نیکسٹ کوشن پرزمتا ہے آپ آت اس ستی کی گھوشنہ کتنے سمویدان کے لیے سموید کی جائے سکتی ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا سی 6 مہینہ 6 مانکس نیکسٹ کوشن کہ اندشاثیت پردیش یعنی یونین ٹریٹری کے مکھ منتری جہاں پر اس طرح کا پرابدان ہے کس کے دورہ نیوکت ہوتے ہیں تو اس کا انصر ہو جائے گا یہ راشت پتی نیکسٹ کوشن بھارت کے سنسط کا کس کے دورہ نیوکت ہوتا ہے کنٹورڈ ہوتا ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا دی نیوکترہ کوئیم مہا لکھا پرکشک نیکسٹ کوشن جنہی تیاج کا یعنی پبلک انٹریسٹ لیٹیگیشن پی آئیل کی دھارنا کس دیش سے اتپن ہوئی ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا دی امریکہ ایو ایس ای نیکسٹ کوشن کسی ویکتی کے اوائد حراست کے خلاف نیوکت میں سے کون سی ریٹ لاغو ہوتی ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا یہی پانچ پرکار کے ریٹ جاری کرتا ہے سپریم کورٹ یا راجکہ ہائی کورٹ جس میں بندی پر تیکشی کرن اس کا انصر ہوگا نیکسٹ سمیدانی پرادان کے سنشودن یعنی سمیدان سنشودن کا پرادان کس بھاگ اور ایکٹ میں ورنیت ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا سی یعنی بیس میں بھاگ میں اور تین سو آٹھ سٹھ میں انشود میں نیکسٹ کوشن بھارت ورش کے رکشہ بلکہ سپریم کمانڈر کون ہوتے ہیں یعنی سپریم کمانڈر of india's ڈیفنس فورس is تو اس کا انصر ہو جائے گا بھارت کے راشتھپتی نیکسٹ کوششن بھارت ورش میں انمیلکت میں سے کون سی وینی مہدر ویوستہ یعنی کون سا ایکسچینج ریٹ سسٹم فالو ہوتا ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا کیسی مینج یا ڈرڈ فلوٹ نیکسٹ چونتیسوہ نمبر کوشن نمیلکت میں سے کون سی یا کون سا نویشک یا ایجنسی بھارت سرکار کی پرتبیتیوں یعنی سیکیورٹیز کو خرید سکتا ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا بھی ایک دو تین سبھی نیکسٹ کوشن ریزر بینک آف انڈیا کے ایک ویتورش میں کتنی بارارتھک نیتی کی سمکشہ ہوتی ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا یہ دوئی ماسک یعنی بائی منتلی نیکسٹ کوشن ریزر بینک آف انڈیا نے امیلکت میں سے کس مدرہ اسفیتی سوچکان کا مدرہ اسفیتی لکش یعنی مدرہ اسفیتی لکش کے لیے انکر کروک میں اپیوک کرتی ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا سی کنزیومر پرائس انڈیکس ایک سو سہ تیسما کوشن نئی کاری پانی کا انصار بینک کی ادھار درکی کرنا کس پر ادھاری تھے تو اس کا انصر ہو جائے گا سی مارجنل کاسٹ آف فنڈز یعنی دھن کے سیمانت ویائی پر نیکسٹ کوشن ارث ویسا میں آرثی کا پورتی کی رقم نمکت میں سے کس سمجھتی ارثشاست یعنی میکرو ایکونومک ویریابلز پور پر وائد کرتی ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا ای یعنی ایک سے ادھیک نیکسٹ کوشن دیش میں ویوی نستلوں یا گھٹناوں کو دیکھنے کے لیے بھارت میں ویدیشوں کی یاترہ ہر سر ایتک درشتری سے نمکت میں سے کس کے سمان مانی جاتی ہے جس کا انصر ہو جائے گا ای ایک سے ادھیک نیکسٹ ایک سو بھارت سرکار کے کس خاتے میں جمع کی جاتی ہے یعنی نیشنل سیونگ سرٹیفیکٹس نسی یہ کس خاتے میں جمع ہوتی ہے کنسولیڈیٹ فنڈ میں یا پرائم انسٹرز نیشنل ریلیف فنڈ میں پابلیک اکاونٹ آف انڈیا میں یا کنٹینجنسی فانڈ آف انڈیا میں تو اس کا انصر ہو جائے گا بھارت کا سارج نہیں کھاتا یعنی پابلیک اکاونٹ آف انڈیا میں نیکسٹ کوششن بھارت سرکار کا راج کوشی گھاٹا نیملکٹ میں سے کس کے برابر ہوتا ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا ای راج کوشی گھاٹا یا فسکل ڈیفیسٹ کیپیٹل پلس ریونیو ڈیفیسٹ ہوتا ہے یہاں پر اس کا انصر ای ہوگا نیکسٹ ووشن جی ایسٹی کے سندر میں راجسو تٹست یعنی ریونیو نیوٹرل ٹیکس ریٹ کیا ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا اے ویدار جس پر راج اور کیندر کے لیے کر راجسو جی ایسٹی سے پہلے کے سمان رہے نیکسٹ ووشن بھارت میں کرشی فصل ورش کی عفضی کیا ہوتی ہے یعنی دا اگری کلچرل کراپ ایئر پیریڈ ایس تو اس کا انصر ہو جائے گا ڈی جولائی سے جون کے بیچ ہوتی ہے نیکسٹ ووشن دیش میں جنسکیا کے سندر میں بیہار راجسو کا ستھان دو ہزارے گیارہ کی جنگنہ کے انصار کیا ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا اے تیرتی ہے یعنی تھرڈ ہے دو ہزارے گیارہ کی جنگنہ کے انصار نیکسٹ ووشن بیہار کی کس دلے میں ساکھ شرطہ کا در سب سے ادھیک ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا روحطاف نیکسٹ ووشن نملے کے دلے سے کس ویشوی کمپنی کو بیہار میں لوکوموٹیو کارخانہ ثابت کرنے کے لیے ٹھیکہ ملا ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا سیمنس اور آلسٹرم کو نیکسٹ ووشن کپی لانچ دھاتو دیوک کے اس تھپنا کہاں ہوئی ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا بکسر زلا کا راشپور نیکسٹ ووشن سودھا کوپریٹیو کے اس تھپنا کس آئیس ادھیکاری نے کی تھی تو اس کا انصر ہو جائے گا سی رام چندر سنگھ لاسٹ کوشن بیہار میں لیچی اتپادن ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا ای لگ بک چالیس پرسنٹ ہے یہ منسٹری آف ایگریکلچر اور فارمنگ کے دورہ دیا گیا ڈیٹا ہے تو آج کے سیٹ کے بعد ٹوٹل ایک سو پچاس کوششنز کا سیٹ آپ بنا چکے ہیں اور آپ کالکولیٹ کریں دیکھیں کہ اس میں آپ نے کتنا سکور کیا ہے اگر یہ اگزام آج اسی پرشن کے ساتھ ہوتا تو آپ کا سکور کیا ہوتا جس میں کرنٹ ایفرز تھوڑا سا پرانا ہے لیکن آپ کا ٹاپ پتا کریں اور اپنے آپ کو آنکھیں کہ آپ کہاں پر ہے چیک کریں موسیقی موسیقی